ہیلو فرینڈس نمسکار میں ہوں آپ کا ساتھ کی گورا اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیڈی ایلیٹ ہریانا جیسا کی ساتھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہریانا کلدہ کی ایکجام ڈیٹ گھوشت ہو چکی ہے گز 223 ستمبر میں بھن کندروں پر 5 سپٹوں میں کل ایکجام ہونے والا ہے 48001 پدوں کے لیے تو دوستو کسی بھی ایکجام کو کریک کرنے سے پہلے اس کا سیلیوز جاننا بہت ضروری ہے ہم اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ کیا پڑے ہیں ہریانا کلدہ کی پیپر کے لیے کیا ہے سیلیوز کیا ہے پیٹرن جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخری تک دیکھیں جیہاں ساتھیں کسی بھی ایکجام کو کریک کرنے سے پہلے فائٹ کرنے سے پہلے دو چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے کیا سیلیوز کیا پیٹرن ہونے والا ہے اور کتنے بھی جار تھی کمپیٹیشن میں ہیں تو دوستو اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس کو بھی لنک ڈسکرپسن میں ہے وہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک پد پر کتنے بھی جارتیوں کے بیچ میں کمپیٹیشن رہنے والا اس ویڈیو میں ہم بتا رہے ہیں کہ ہریانا کلدہ کا جو سیلیوز ہے کیا آنے والا ہے کیا کچھ پڑھے کیا کچھ پڑھنا چاہیے جس سے کہ ہریانا کلدہ پیپر کو آسانی سے پاس کے اجاز کے تو دوستو یہ آپ کا کلیر ہو چکا ہے کہ ایکجام بالکل کنفرم ہے اکیس بائیس اور تیس ستمبر کو ایکجام ہونے والا ہے تو دوستو اس میں کل اٹھالیس سو ایک پد ہیں اور اس کے لئے دوستو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اٹھالیس سو پد ایک پدوں کے لئے کل سات لاکھ کے لگ بھگ ویڈیار تھی ایکجام میں اپیر ہونے والے ہیں تو دوستو سب سے پہلے یہ بات کہ اس میں کتنے کیسن آئیں گے تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس میں 90 کسنس 90 مارکس کے اور 90 ہی منٹ یعنی ایک منٹ میں ایک کسن کو آپ کو سول کرنا ہے پلس آپ کے پاس کوئی نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہے کوئی نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہے 90 کسنس کے لئے 90 مارکس اور 90 ہی منٹ سمیں کرنے دھائی کیا گیا تو دوستو اس میں کیا کچھ آنے والا ہے وہ یہ جانئے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے میں آپ کو بریفلے بتا رہا ہوں ڈائریکٹ بتا رہا ہوں تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز بتاؤں گا سب سے پہلے ہم بات کریں ہریانہ جی کے گی تو اس میں 22 سے لے کر کے 25 کسن تگ ہریانہ جی کے سے آنے والے انڈیا جی کے کی بات کے تو دوستو انڈیا جی کے میں 20 کسن سے 25 کسن تا سکتے ہیں جس میں کرنٹ انڈیا جی کے بھی ہے پلس سائنس کے کسن سے اسی میں سممٹ ہے انڈیا جی کے اندر کرنٹس پلس سائنس کی کسن اس پرکارکل 20 کسن ہے میٹس اور ریزننگ دونوں کو ملا کر کے دوستو 20 کسن سے ہیں کمپیٹر سے دوستو 8 سے 10 کسن کمپیٹر سے آئیں گے وہی دوستے جیم سائنس کے بات کریں تو سائنس سے 5 کسن بنتے ہیں ہندی سے 5 یا 7 کسن اور انگلیس سے بھی دوستو 5 سے 7 کسن بنتے ہیں ہندی اور انگلیس میں دونوں میں دوستو گرامر سیسن سے بنیں گے 5 سے 7 کسن اس پرکارکل 90 کسن جو ہیں وہ بننے والے ہیں اب ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ہریانہ جی کے میں کیا کچھ پڑیں انڈیا جی کے میں کیا پڑیں میٹس میں کیا پڑیں ریجننگ میں کیا پڑیں کمپیٹر میں کیا پڑیں ہندی انگلیس میں کیا پڑیں سائنس میں کیا پڑیں دوستو اسے پہلے ہم بات کر رہے ہیں ہریانہ جی کے جو کافی مہتوکون سیسن ہے اور ایک چھوٹا سیسن ہے جسے ہم آسانی سے ایک آزار سکتے ہیں اس میں دوستو کل پاچھ سے لے کر کے پچیس کسن سے ہیں وہ ہریانہ جی کے سے آنے والے ہیں اس کے لئے دوستو آپ کو کیا پڑھنا اس کے لئے دوستو آپ کو ہریانہ کی جی کے جو ہے اس کے کرنٹس کی سناتے ہیں آپ کو دوستو چار یا پانچ کسن آتے ہیں جس کے لئے آپ کوئی بھی ہریانہ جی کے جو بک ہے وہ لے سکتے ہیں اس میں پانچ کسن آئیں گے جو ہریانہ پسو پالن ڈیری بیبھاغ ریسرچ سینٹر این سے لیلیٹیڈ ایک یا دو کسن آتے ہیں ہریانہ کھیل جگت ہے اسے بھی دو کسن بنتے ہیں کھیل جگت میں جیسے روستکار ہو گئی کس کھلاڑی کون سا کھلاڑی کہاں سے ریلیٹیو ہے کس کھیل میں پرشید ہے وہ ریلیٹیڈ کن کھیلوں سے سب مہدد دو کسن بنتے ہیں جو ہریانہ میں سلمی جگت ہے اسے بھی ایک کسن بن جاتا ہے پسو پالن ویبھاغ کسی ویبھاغ ان سے دوستو دو کسن بنتے ہیں ہریانہ میں پہاڑیوں سے ریلیٹیڈ پہاڑی جو مردہ ہے ان سے ریلیٹیڈ دو کسن بنتے ہیں سروور ندیوں ان سے ریلیٹیڈ بھی ایک یا دو کسن بن جاتا ہے اور ہریانہ کرنٹ جی کے ہے اس سے بھی پانچ کی سن سے بنتے ہیں اس پرکار ہریانہ جی کے میں بائیس سے پچیس کی سن بن جاتے ہیں اس پرکار ہریانہ جی کے لیے آپ آسانی سے بک جو آپ کے پاس آویلیبل ہے وہ آپ پڑھ لیں ورنہ دو سے تین بکس میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ آپ ان میں سے پڑھ لیں رہے آپ کے پاس ہیں تو بہت اچھا ہے ورنہ آپ لکشمیو پبلیگیشن کی بک آ رہی ہے ویدہ پیٹ ٹائمز کی بک آ رہی ہے ہریانہ پبلیگیشن کی بک آ رہی ہے آپ ان میں سے جو آپ کو اچھی لگے وہ بک لے سکتے ہیں ورنہ آپ کے پاس جو بک آویلیبل ہے آپ اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں مولی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ان بکس کو لے سکتے ہیں میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کون سی بک لیں لیکن میں آپ کو تھوڑا آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ ان بکس میں پڑھ سکتے ہیں ہریانہ جی کے انڈیا جی کے کے لیے دوستو آپ کو پتائی ہے انڈیا جی کے تھوڑا جو ہے ہے complete پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ اندر سے گہرائی سے پوچھا جاتا ہے اس وجہ سے انڈیا جی کے لیے آپ کو کرنٹ بھی پڑھنا پڑے گا جو پولٹیکل ہے وہ بھی پڑھنا پڑے گا جو پڑھنی پڑھے گی اکونومکس بھی پڑھنی پڑھے گی اور کرنٹ انڈیا جی کے ہے وہ بھی آپ کو پڑھنی پڑھے گی میٹس اور ریجنگ میں دوستو آپ نے پڑھا ہوگا آرتمیٹکس ایڈوانس پلس ریجنس میں آپ کو جو بیسک ریجننس ہے نمبر سیسٹم ہے ریلیشنس ہے بلڈ ریلیشن ہے سریج ہے جو سنینی سریج نمبر سیسٹم ریلیشنس کلینڈر ووچ جو بھی ریجننگ میں بیسک چپ ترس ہیں اونی سے پوچھا جاتا ہے کمپوٹر میں دوستو آر سے دس کیوشن بنتے ہیں جس میں سورٹ کٹ کی پوچھا جاتا ہے ایک قیسن انپوٹ آؤٹپوٹ مدر بورڈ سی پیو ان سے ریلیٹیڈ ایک یا دو قیسن بنتے ہیں ایک قیسن دوستو کمپلسری بنتا ہے ہارڈ ڈکس سے سمبندیت کی ہارڈ ڈکس میں کتنے ریم ہیں روم ہے یہ بنتا ہے ایک بائینری سسٹم ہے اس سے ایک قیسن بن جاتا ہے بائینری سسٹم ڈیسیمل سسٹم جو آپ پڑھنے پڑھاؤ اس سے ریلیٹیڈ ایک قیسن سے بنتا ہے یعنی ہم بات کریں سائنس کی تو دوستو سائنس کے 5 قیسن ضرور پوچھے جاتے ہیں جس میں دوستو سائنس کے لئے آپ کو سائنس کی فیجکس پڑھنا جروری ہے کیمسٹری سے ایک قیسن بنتا ہے باری سے قیسن بہت کم سمبھاؤنا ہے فیجکس سے قیسن تین یا چار قیسن فیجکس سے اور ایک یا دو قیسن سے کیمسٹری سے بنتا ہے اس پر پڑھا ہو گیا سندھی سماس اپسرگ پڑھتیا رس اور کبھی اور کبھی تائیں کون سے لکھی گئی ہیں ان سے ریلیٹیڈ اور محاورے لوکوکتی محاورے لوکوکتی سندھی سماس اپسرگ پڑھتیا رس اور قریہ اور کرتے واچھے ان سے ریلکیٹ ہندی میں بنتا ہے انگلیس میں دوستو انٹومنس تائنومنس وان وارڈ میننس پیرا گراپس ان سے ریلکیٹ انگلیس سوڑا ٹپ پڑھتا ہے انگلیس میں 5 سے 7 کسن اس پرکار بنتے ہیں اس پرکار دوستو کل 90 کسن جو بننے والے ہیں وہ بننے والے ہیں میں جو آپ کو ڈسکرپس لنک بھی بتا دیا ہے آپ کو آسانی بتا دیا ہے یہ کیا کچھ پڑھنے کے آپ آسانی سے کرنک کر سکتے ہیں اور کرویں گا پھر بھی کس ساتھی کو کو دیجٹلی پی دی ایف پڑھنا ہے تو دوستو پی ڈی ایف کے لیے آپ سٹیڈی ایلٹ ہڑیانا جی میل ڈوٹ کوم پر سمپرک کر سکتے ہیں جہاں پر آپ آپ کو ہر سیلیوز کی ہیڈ ریٹ ہیڈ رائٹن نوٹس پیڈی ایفل اویلیپل کروا دیں گے اس کے لئے آپ کو ایک نورمل بیسک چارج جو پے کرنا پڑے گا وہ پے ہے اس کے لئے ہیڈ ریٹ نوٹس ہیں ہاتھ سے لکھے ہوئی نوٹس تیار کے گئے ہیں ہر سبجکٹ کے لئے اس کو ایک نورمل بیسک جو فیس ہے وہ نردھائیت کی گئی ہے وہ آپ اس ٹیڈر لیٹ ہریانا ایٹ داریٹ جی میل ڈوٹ کوم پر سمپر کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ کو میں آسا ہوگی کہ میں نے آپ کو جو سیلیوز بتایا ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی کسی ساتھی کو کوئی بھی جانکاری پر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس میں اپنا کومنٹ آوشے گئے ہیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور دوستو ویڈیو کو ادھیک شدی سے کریں تاکہ اب انہیں سبھی ساتھیوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائکھو دھنیوست آتیو آپ کا دن سبو ملتا ہوں اگلی ویڈیو